دو سو سال دوزار بائیس میں ایران میں مظاہرے ہوئے جنہوں نے پورے ایران کو ہلاک کا رکھ دیا عورتیں کھلے عام سڑکوں پر نکل آئیں حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور ہجاب کو کھلے عام آگ لگا دی اینڈ یہ مظاہرے ایک یا دو شہروں تک محدود نہیں تھے بلکہ ایک سو ساٹھ شہروں تک پھیل گئے تھے اینڈ اس کی وجہ تھی بائیس سالہ ایک ینگ لڑکی محسا آمینی محسا آمینی محسا آمینی محسا آمینی محسا آمینی ڈائی سکس مونٹس آن اپنے ریلیٹیو سے ملنے کے لیے کردستان سے تہران جا رہے تھے اور راستے میں انہیں پولیس نے رو گیا اور یہ پولیس کوئی عام پولیس نہیں تھی بلکہ موریلیٹی پولیس تھی جس کا کام ہے عورتوں کی لباس کو چیک کرنا ویل دوستو ایرانیان لا کے مطابق خواتین بینہ ہجاب کے باہر نہیں نکل سکتے اور اس قانون پر عمل درامت کے لیے ایک پولیس فورس بنائی گئی ہے جسے موریلیٹی پولیس کہتے ہیں ویل سیڈلی اس دن نا بائیس سالہ محسا آمینی نے ایرانیان لا کے مطابق صحیح سے ہجاب نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اسے زبردستی گاڑی سے باہر کھینچ لیا گیا اور گرفتار کر دیا گیا اور اس کا بھائی جو کہ اس کے ساتھ تھا اسے بتایا گیا کہ محسا آمینی کو ایک گھنٹے کے لیے ری ایڈوکیشن کلاس دی جائے گی اور اس کے بعد پولیس محسا کو ایک روم میں لے گئے دوستو محسا کے بھائی کا کہنا ہے کہ ہم کمرے کے باہر محسا کا ویٹ کر رہے تھے اور سیڈلی ہمیں چیخوں کی آواز سنائے دی اور ہم سبھی کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے لگے اتنے میں اچانک ایجنٹس کمرے سے باہر آئے اور ہم سبھی پر لاتھیوں اور آنسو گیس سے حملہ کر دیا قریب پانچ منٹس میں وہاں ایک ہلچل مچ گئی تھی عورتیں چلا رہی تھی کہ کوئی مر گیا ہے لیکن ان عورتوں میں محسا نہیں تھی اس دوران ایک ایمبولنس دکھائی دی جو کہ بلڈنگ سے باہر نکا گئی تھی محسا کے بھائی کا کہنا ہے کہ میں نے ایک سپاہی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے لیکن اس نے جھوٹ بول دیا کہ ہمارا اپنا ایک سپاہی زخمی ہوا ہے مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں تھا اور مجھے پتا تھا کہ ایمبولنس میں یقیناً ماسا ہے میں ایمبولنس کی پیچھے بھاگا اور ایمبولنس کسرا ہسپیٹل پہنچی منگل کی رات آٹھ بچ کر سترہ منٹس پر ڈاکٹرز نے بتایا کہ ماسا کو دل کا دورہ پڑھا ہے اور اب اس کا بچنا مشکل ہے کیونکہ اس کا برین کام کرنا بند کر چکا ہے اور صرف دو گھنٹے میں اس کی موت ہوئی پہل دوستو ماسا کی موت کی خبر پورے ایران میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی ایران کے 160 شہروں میں مظاہرے شروع ہو گئے اور پھر کیا تھا خامنائی کا ظلم دوبارہ شروع ہو گیا اور قریب 15000 پروٹیسٹرز کو قید کر لیا گیا اور 500 لوگوں کو قتل کیا گیا جن میں 66 بچے تھے برد دوستو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر پولیس نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اس کا برین کام کرنا بند کر گیا کیونکہ نارملی ایک جنگ پرسن کو ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز ایک پرسن سے بھی کام ہوتے ہیں ویل دوستو کچھ آئی ویٹنسز جو کہ ری ایڈوکیشن میں ماسا کے ساتھ تھی ان کا کہنا ہے کہ ماسا کی موت پولیس کی ظلم کی وجہ سے ہو دی کیونکہ ماسا کو بری طرح سے مارا گیا تھا اور ماسا کی فادر کا کہنا ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس کی بیٹی کے جسم پر اور اس کی کانوں اور گردن کی پیچھے خون کے نشانات تھے ویل اٹھارہ سپٹمبر کو ڈاکٹر حسین کرمپور نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ماسا کی موت سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوئی تھی انہی دنوں میں کچھ ہیکلز نے سوشل میڈیا پر ماسا کی سکل کے میڈیکل سکینز لیگ کیے بون فرکچر نکسیر اور برین ایڈیما کو دیکھا جا سکتا ہے اینڈ ماسا کی ان پکچر سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کس طرح برے طریقے سے مارا گیا تھا ویل دوستو اس سے معلوم ہوا کہ مجھ سے دین کے سو کالڈ اسلامی حکومت میں اسلام کئی بھی نہیں ہے کیونکہ اسلام جبر اور زبردستی کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام سلامتی کا نام ہے لیکن ان مجھ سے دین نے اسلام کی آڑ میں آج تک ہر وہ ظلم کیا ہے جو ان کے لیے ممکن تھا اور ان کی انہی غلط پولیسز کی وجہ سے آج ایران دنیا کے کرپن ملکوں میں شامل ہو چکا ہے ویل یہ ویڈیو دیکھیں اور جانیں کہ کیسے یہ مجھ سے دین ملک میں کرپشن کر کے امیر ہوئے